ساتھیوں گرمیاں اپنے پورے شباب پر ہیں اور آج بات ہوگی گرمیوں کے ایک خاص نیچرل تحفے تربوز یعنی وارٹر میلن کی جسے سائنٹیفک بھاشاں میں سٹورس لینٹس کہتے ہیں ساتھیوں وارٹر میلن ہزاروں ورشوں سے مانوں کا ساتھی رہا ہے اور پراچین مصر کے لوگ اس کی کھیتی میں اگر لیتے آج کل پوری دنیا میں وارٹر میلن پیدا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی لگ بھگ بارہ سو قسمیں یا ویرائٹیز پائی جاتی ہیں جس کا وزن ایک کلو سے کے لے کر نبے کلو گرام تک ہوتا ہے اور جو سب سے بڑی ویرائٹی دنیا میں پائی جاتی ہے اس کا نام کیرولین کراس ہے اور اس کا وزن ایک سو پچاس کلو تک کا پایا گیا ہے تربوز اوپر سے دیکھنے میں ہرا لال پیلا گلابی نارنگی وائٹ بہت سے رنگز میں آ رہا ہے آج کل بھارت ورش میں زیادہ تر ہرے رنگ کا تربوز پایا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی بازار میں کبھی پیلے اور نارنگی رنگ کے تربوز بھی دکھائی دے جاتے ہیں تربوز میں جیسا اس کا نام ہے وارٹر میلن نائنٹی ٹو پرسنٹ تک پانی ہوتا ہے اور اسی لیے اس کو قدرت نے گرمیوں میں بنایا ہے کہ گرمیوں میں ہماری جو پانی کی ضرورت ہو وہ تربوز سے پوری ہو اور ہماری باڈی جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہے اس کے علاوہ آئیے دیکھیں ہنڈڈ گرام اگر تربوز کی بات کریں تو اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں ہنڈڈ گرام تربوز میں تھٹی کے آس پاس کیلوریز ہوتی ہیں سکس گرام کے آس پاس شگر ہے پوائنٹ فور گرام اس میں فائبر ہے بہت منیمل ایماؤنٹ میں اس میں فیٹ اور پروٹین ہے ویٹامین سے اس میں بہت اچھی کوانٹیٹی میں پائے جا رہے ہیں ویٹامین اے ہے بیٹا کیروٹین ہے ویٹامین بی ون ہے بی ٹو ہے بی سکس ہے کولین ہے ویٹامین سی ہے اس میں منرلز بہت سے ہیں اس میں کیلشیم ہے آئرن ہے میگنیشیم ہے میگنیز ہے پوٹیشیم بہت اچھی کوانٹیٹی میں ہے سوڈیم ہے زنک ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں کئی طرح کے ان سب چیزوں کے جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے وجہ سے تربوز جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ فروٹ ہو جاتا ہے آئیے دیکھیں کہ گرمیوں میں پیدا ہونے والا یہ انمول توفہ قدرت کا ہمیں کس کس طرح سے اور کن کن چیزوں میں فائدہ کرتا ہے ساتھیوں تربوز کے اگر پہلے فائدے کی بات کی جائے تو یہ ہماری باڈی کو ڈی ہائیڈریشن سے اور الیکٹرلائٹ ایم بیلنس سے بچاتا ہے کیونکہ گرمیوں میں ہماری باڈی سے پانی کا زیادہ لاؤس ہوتا ہے اور واٹر میلن کے استعمال سے وہ کمی پوری ہوتی ہے کیونکہ اس میں نائنٹی ٹو پرسنٹ تقریباً پانی ہوتا ہے تو اس کے استعمال سے ہماری باڈی ہائیڈریٹڈ رہتی ہے پراپرلی جو ہماری باڈی ٹھیک سے ہائیڈریٹڈ رہتی ہے تو ہماری باڈی کے ٹیشوز آرگنز جو ہیں وہ ٹھیک سے اپنا کام کر پاتے ہیں ہماری باڈی کے ٹاکسنز جو ہیں وہ ٹھیک سے فلش آؤٹ ہو پاتے ہیں کیڈنیز پراپرلی اپنا کام کر پاتی ہیں تو ان گرمیوں میں باڈی کو پراپرلی ہائیڈریٹ کرنے کے لیے وارٹر میلن کا استعمال بہت ہی بہتر ہے اور ہم سب کو وارٹر میلن کا استعمال ضرور کرنا چاہیے ساتھیوں آج کل پوری دنیا میں مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں فاسٹ کر رہے ہیں تو افطار کے لیے وارٹر میلن کا استعمال بہت بینیفیشیل ہے اور یہ سنت بھی ہے پروفیٹ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خجور یعنی ڈیٹس اور وارٹر میلن کا استعمال ساتھ میں کرتے تھے اور اسے بہت پسند فرماتے تھے اور اب سائنٹیفکلی یہ پروف بھی ہو چکا ہے کہ ڈیٹ اور وارٹر میلن کا استعمال جو ہے وہ ہماری شریر کے لیے بہت بینیفیشیل ہے تو افطار کے لیے ڈیٹس کے ساتھ وارٹر میلن ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی ہیلڈی آپشن ہے تو جو مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں ان کو افطار کے لیے وارٹر میلن کا استعمال ڈیٹس کے ساتھ ضرور کرنا چاہیے ساتھیوں ہمارے ہارٹ ہیلتھ کے لیے اور ہمارے بلیڈ پیشر کیو ریگلیٹ کرنے کے لیے وارٹر میلن کا استعمال بہت بینیفیشیل ہے بہت فائدے منت ہے امریکن جنرل آف ہائپر ٹنشن کے انسار تربوز کا استعمال جو ہے اس میں ایک چیز پائے جا رہے ہیں انٹی آکسنٹ اور لائکوپین جو ہے اسی کی وجہ سے تربوز میں لال رنگ آتا ہے لائکوپین کے لیے ساتھیوں ٹیماتر یعنی ٹومیٹو بہت مشہور ہے لیکن وارٹر میلن میں ٹومیٹو سے زیادہ لائکوپین پائے جاتی ہے اور یہ لائکوپین جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے بلیڈ وسیلز کو پرٹیکٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا بلیڈ پیشر جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے چونکہ اس کا لچیلہ پن بنا رہتا ہے بلیڈ وسیلز ٹھیک رہتی ہیں تو بلیڈ پیشر ہمارا مینٹین رہتا ہے اس کے علاوہ تربوز میں ایک چیز پائے جاتی ہے یہ ایک امینو ایسیڈ ہے اور یہ امینو ایسیڈ جب باڈی میں جاتا ہے کہ دوسرے امینو ایسیڈ میں کنورٹ ہوتا ہے جسے آرجینین کہتے ہیں تو یہ سیٹرولین اور آرجینین دونوں مل کر جو ہے وہ باڈی میں نائٹرک آکسائیڈ کا لیویل بڑھاتی ہیں جب نائٹرک آکسائیڈ کا لیویل بڑھتا ہے تو ہماری بلیڈ وسیلز جو ہیں وہ ڈائیلیٹ ہوتی ہیں اور ہمارا بلیڈ پیشر ٹم ہو جاتا ہے تو یہ جو تربوز کا استعمال ہے یہ ہمارے ہائپرٹنشن کو ریڈیوس کرتا ہے اس میں اچھی کوانٹیٹی میں پوٹیشیم بھی پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کولیسٹرال جو بیڈ کولیسٹرال لیویل ہے اس کو گھٹاتا ہے گھٹ کولیسٹرال لیویل کو بڑھاتا ہے تو ہمارے ہارڈ ہیلتھ کو اور ہمارے بلیڈ پیشر کو مینٹین کرنے کے لیے وائٹر میلن کا استعمال بہت ہی بینیفیشیل ہے اس کے علاوہ وائٹر میلن میں چونکہ لائیکوپین اور ویٹامنز پائے جاتے ہیں لائیکوپین انٹی آکسیڈنٹ ہے کئی طرح کے ویٹامنز پائے جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کئی طرح کے کینسر سے پروٹیکٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ فری ریڈیکل سے بچاتی ہیں اور فری ریڈیکلز جو ہیں وہ ہماری سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں کینسر پروڈیکشن کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو وہ فری ریڈیکلز سے ہم روکتی ہیں تو کئی طرح کینسر سے بچانے میں وائٹر میلن ہماری مدد کرتا ہے تو ہمیں وائٹر میلن کا استعمال کینسر سے بچنے کے لیے ضرور کرنا چاہیے وائٹر میلن کا استعمال ہمارے ڈائجیشن کو امپروف کرتا ہے اور ہمیں کانسٹیپیشن سے بچاتی ہیں جب ہم کانسٹیپیشن سے بچتے ہیں تو کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں ساتھیوں وائٹر میلن میں انٹی انفریمیٹری پراپارٹیز بھی پائے جاتی ہیں اس میں ایک چیز پائے جاتی ہے کولین کولین جو ہے وہ بہت ملٹی بینیفیشری ایک نیوٹریئنٹ ہے جو اس میں پائے جاتا ہے اور ہمارے شریر کے کئی طرح کی فنکشن میں مدد کرتا ہے جیسے ہمارے سلیپ کو پرموٹ کرتا ہے ہماری مسلز کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو پرٹیکٹ کرتا ہے ہماری جو میموری ہے اس کو شارپ کرتا ہے ہماری لرننگ ایبیلیٹی کو بڑھاتا ہے جو باڈی کی سیلز ہیں ان کے میمبریون کو پرٹیکٹ کرتا ہے جو نروس سسٹم ہے اس کو مضبوطی دیتا ہے پرٹیکٹ کرتا ہے فیٹ کو ڈپوزٹ نہیں ہونے دیتا اس کو ڈائجس کرنے میں مدد کرتا ہے باڈی میں انفلمیشن کو گھٹاتا ہے جب باڈی میں کرانک انفلمیشن ہوتا ہے تو ہمیں میٹابولک سنڈروم ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جس سے ہائپر ٹنشن ہوتا ہے ہارڈ ڈیز ہوتی ہے ڈائیبیٹیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں باڈی میں کولیسٹرال بڑھتا ہے فیٹ ڈپوزٹ ہوتا ہے تو اس کی یہ انٹی انفلمیٹری پراپرٹی ان ساری چیزوں سے ہمیں بچاتی ہے تو ہم ہارڈ ڈیزیز سے محفوظ رہتے ہیں ڈائیبیٹیز سے محفوظ رہتے ہیں ہمارا فیٹ وہ ڈپوزٹ نہیں ہونے پاتا ہے باڈی میں ساتھیوں اس کے علاوہ ویٹ لاس کے لیے وہ واٹن ملن کا استعمال بہت بینیفیشل ہے کیونکہ یہ ایک بہت لو کلوری فروٹ ہے اور اس میں فائبر ہے اور اس میں بہت اچھی کونٹیٹی میں واٹر ہے تو یہ بہت دیر تک فلنس کی فیلنگ دیتا ہے بہت دیر تک اس کو کھانے کے بعد ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے تو اگر ہم ویٹ لاس کا پروگرام فالو کر رہے ہیں ویٹ لاس کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے واٹر ملن ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ بہت ایکسرسائز کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں تو ہماری مسلز میں بہت پین ہونے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کی وہاں پر لیکٹک ایسٹ کا ڈیپوزیشن ہو جاتا ہے تو واٹر ملن کا استعمال یہ مسلز کا پین جو ہے جو سورنے سے اس کو دور کرنے کے کام آتا ہے اس میں جو ایمینو ایسٹ پایا جاتا ہے سٹرولین جو ہے وہ باڈی جو مسلز کا ہماری سورنس ہے اس کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو اس کے لیے مسلز پین کے لیے ایکسرسائز کے بعد واٹر ملن یا اس کا جوس کے استعمال اب بہت بینیفیشیل ہے ساتھیوں اس میں اچھی کوانٹیٹی میں بیٹا کیروٹین یعنی بیٹامین اے ہے تو یہ ہماری آئی ہیلتھ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے ویزن کو امپروف کرتا ہے جو کٹریک فارمیشن کا پروسس ہے اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیکھنے کی جو طاقت ہے جو ہماری آئی کی پاور ہے جو کم ہوتی ہے جسے ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن کہتے ہیں اس کو بھی روکتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو ہماری آئی ہیلتھ کے لیے واٹر ملن کا استعمال بہت بہتر ہے کیونکہ اس میں بہت سے منرلز پائے جاتے ہیں بہت سے ویٹامینز پائے جاتے ہیں اس میں ویٹامین اے ہے اور ویٹامین سی ہے ویٹامین سی جو ہے وہ کولیجن کی سنتیسس کو بڑھاتا ہے جو ہمارے اسکن کو ٹون کرتا ہے رنکل فری کرتا ہے جاتی ہے سن سے اس کو دور کرنے کے لیے ہم وارٹر ملن کا جوس جو ہے وہ کارٹن بال کے ساتھ جہاں جہاں پر اسکن ٹین ہوئی ہے وہاں پر دس پندرہ بیس منٹ کے لیے لگا سکتے ہیں اس کے بعد واش کر سکتے ہیں تو اسیے ٹیننگ دور ہوتی ہے وارٹر ملن کو ہم فیس پیک کے طور پر بھی لگا سکتے ہیں صرف وارٹر ملن کو پیس کر کے اس کا فیس پیک لگایا جا سکتا ہے جو ایکسپوز پارٹ ہے جہاں پر داگ دبے ہو گئے ہو یا جو پارٹ جو ہے وہ سن کی وجہ سے تھوڑا ڈیم ہو گیا ہو اس کو پرٹیکٹ کرنے میں اس کو برائٹن کرنے میں اس کو رنکل فری کرنے میں وارٹر ملن کے فیس پیک کا استعمال کیا جا سکتا ہے وارٹر ملن کے ساتھ ہم بیسن کے ملاک اس کا فیس پیک استعمال کر سکتے ہیں سمپل آٹے کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہنی اور وارٹر ملن کا فیس پیک استعمال کیا جا سکتا ہے وارٹر میلن کو بنانا کے ساتھ استعمال کیا سکتا ہے یعنی وارٹر میلن کو ہم کئی طرح سے اپنی اسکن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو ہماری اسکن ہیلتھ کے لیے وارٹر میلن جو ہے وہ بہت بینیفیشیل ہے ساتھیوں جو چیزیں ہمیں فائدہ کرتی ہیں کئی بار ان کا زیادہ استعمال جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ استعمال ہمیں نقصان بھی کر دیتا ہے تو وہی بات وارٹر میلن کے ساتھ بھی ہے اگر ہم وارٹر ملن کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں کئی بار ان ڈائیجشن اور نازیہ جیسی فیلنگ دیتا ہے تو اس لیے ہمیں مادریٹ پونٹیٹی میں استعمال کرنا چاہیے اور وارٹر ملن کا استعمال ہم وارٹر ملن کو ڈائریکٹ کارٹ کے اس کے پیسز کر سکتے ہیں اس کا جوس بنا کے کر سکتے ہیں ہم اس کا صبح خالی پیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں ناستے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پری لنچ بھی کر سکتے ہیں پوس لنچ شام کو ایمننگ سنیکس ہے طور پر بھی کر سکتے ہیں تو وارٹن ملن سیزنل فروٹ ہے ہمارے لیے قدرت نے بہت اچھا فروٹ گرمیوں میں پیدا کیا ہے تو جب تک اس کا سیزن ہے ہمیں اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اور اس قدرت نے اس میں جو اتنے فائدے دی ہیں اس فائدوں کو ہمیں ضرور اٹھانا چاہیے ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو وارٹن ملن کے بارے میں کوئی نئی جانکاری ضرور ملی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اسے ایک لائک دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے اپنے اس چینل صحت کی بات ڈاکٹر خالد کے ساتھ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ فوراً اس چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریے جس سے آنے والے نئے ویڈیو کی تب تک کے لئے اسٹے ہیل دی این اسٹے فیٹ